اسلام علیکم مائنم اس جعویت اکبال ایوان آج کے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی شاپ ایڈو.net پر لاغ ان فرم بنانا آج کے اس سیشن میں میں آپ لوگوں کو یوزرنیم پاسورٹ کو بینچ کرنا سکھاؤں گا ایڈو.net کی طرح اور ساتھ میں ٹائپ کو بھی ہم چیک کریں گے کہ اگر ایڈمن ہے تو ایڈمن کا فرم کھل جائے اگر یوزر ہے تو یوزر کا فرم کھل جائے تو بلکل سمپل ایزی طریقے سے میں کام کروں گا میرے پاس ایک جیٹا بیس بنا ہوئے انوینٹری کا جس میں میرے پاس ایک ٹیبل ہے یوزر لاغ ان کے نام سے جس میں ہمارے پاس جو ہے یوزر نیم اور یوزر پاس کے دو ہمارے پاس کولم ہے جس کو میچ کریں گے اور یوزر ٹائپ کا جو کولم ہے اس میں ہم جو ہے وہ چیک کریں گے کہ اگر ایڈمن ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کا گنس پر ایڈمن اللہ فرم کھلوا دیں گے مین فرم کھلا دیں گے دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم الگ 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 فرم نہیں بناتے ہمارا ایک ہی فرم تو پھر ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ ٹائپ چیک کر کے اور پھر اس کے اگینس میں جو ہے وہ لو ڈیونٹ پہ کنڈیشن لگا کے بٹن کا ویزیبل ٹرو اور فالس کر سکتا ہے دونوں طریقے میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے لوگ ان کو چیک کرنا ہے تو لوگ ان پہ ام لوگ کام کرنے گے ہم میںیں کانکشن اسٹرنگ بنائی ہوئی ہے جس میں ان کے نام کی ممکہ ہے تو بیدے کے میں ہوں نے دونوں طریقہ تو ایک ایک بھی کام کر سکتے ہیں ان requis came to is almond ویدAKS ان کو kunشان پڑی کام کر سی Anchor پرمیٹرائس کام کرنا چاہتے ہیں پھر ایسکل کمانڈ کی کلاس لیتے ہیں پیرامیٹرائس کام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پیرامیٹرائس کیوٹی پاس کرتے ہیں تو ایسکل انجیکشن اس پر نہیں لگتا تو پیرامیٹر ایک تو جو ہے میں نے ریسنٹلی ابھی ٹریننگ میں جب سٹور پوسیجر کی ٹریننگ کی دیتی تو وہاں بھی میں نے پیرامیٹر بتایا تھا تو اگر آپ نے سٹور پوسیجر بنایا ہوگا تو اس میں تو کمپلسری پیرامیٹر ہی لگتے ہیں اور اگر میں سٹور پوسیجر نہیں بناتا ہوں تو پھر فارم پہ پیرامیٹر کیسے لگتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر ہم کیوری کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکوئل انجیکشن اس پر نہ لگے اور کوئی یوزر آئی ڈی پاسپر سے لاغ ان نہ ہو جائے تو پھر پیرامیٹر ہمیں سیکیور کرتا ہے اسیس کو اگر میں سٹور پوسیجر کر نہیں کر رہا ہوں اگر وہاں یوز کریں گے تو کمپلسری پیرامیٹر ہی آئے گیا میرے پاس تو اگر میں کیوری اور ان لاین کیوری دینا چاہتا ہوں ان لائن کیوری میں سٹور پوسیجر اگر پیرامیٹر دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں تو اس کے لئے اس کوئل کمانڈ کے میں کلاس لیں گے اس کا میں کسی بھی نام سے آپجیکٹ بنا لیتا ہوں اور اس کی کنسٹرکٹر میں ہی ڈیریکلی کیوری لگا لیتے ہیں ہم نے کہا سیلیکٹ اسٹیریک فروم ٹی بیل یوزر لاغن نام سے میرا پاس ٹیبل ہے آہ ٹی بیل سرے یوزر لاغن کے نام سے ٹیبل ہے ہم نے کہا یوزر لاغن کے نام سے ٹیبل ہے پھر یہاں پہ ہم ویر کا کلاوز لگائیں گے ہم نے کہا ویر یوزر نام ایکول ٹو ایڈ داریٹ یو کوئی بھی ایک پیرامیٹر پاس کر دی ہے یہ وہی پیرامیٹر ہے جیسے ہم اسٹر پوسیر میں یوز کرتے ہیں ایڈ داریٹ کے سائن کے ساتھ یہاں پر بھی ہمیں پیرامیٹر پاس کرنے کے لیے ایڈ داریٹ کے سائن کے ساتھ بھیریابل آسائن کرنا پڑے گا یوزر نام بھی چیک کرنا چاہتا ہوں ساتھ میں ہم جو ہے پاسورڈ بھی سے میچ ہونا چاہیے تو پھر اس لئے میں اینڈ لگاؤں گا اگر آپ یہاں پہ آل لگا لیتے ہیں تو کوئی بھی ایک چیز صحیح ہوگی تو وہ اوکی کر دے گا دیکھر آپ نے اینڈ لگایا تو اس سے بطلب ہے جو رو ہوگی اس رو کے اندر یوزر نام بھی وہی ہونا چاہیے اور یوزر پاسورڈ بھی وہی ہونا چاہیے تو اس پر بس کے لیے ہم اینڈ لگائیں گے اس کے اندر اور پھر میں نے کہا یوزر پاس ایکول ٹو ایکول پیرامیٹر پاس کر دیا میں نے پی کے نام چاہیے فور ایکزیم پر آج یہ کیوری ہمارے پر انلائن کیوری ہمارے پر لگ گئی ہم انلائن کیوری لگانے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اس پیرامیٹرز کو ویلیو پاس کرنی ہے تمہیں کہا سی ایم ڈی جو اسکل کمانڈ کلاس کا اوبجیکٹ ہے پیرامیٹرز کی ایک پراپٹی میتھڈ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اسکل کمانڈ کی کلاس کے پاس ہوتا ہے پیرامیٹرز کا پروپٹی میتھڈ جس کے ذریعے سے ہم ایس پیرامیٹرز کو ویلیو پاس کر سکتے ہیں ہم نے کہا پیرامیٹرز اور اس کے ساتھ ایک میتھڈ ہوتا ہے ایڈ میتھڈ میڈ آپ کے پاس جو ہے وہ جس کے ارگومنٹ پہ آکے آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھی وہ اوہ پیرامیٹر کا نام بھی دیتے ہیں پہلا ارگومنٹ میں پیرامیٹر کے نام ہے اور دوسری آرگومنٹ میں جو ہے وہ اسکا اس کی ویلیو ہے جو کہاں سے ہم اس کو input لیں گے وہ ہمیں assign کرتے ہیں اس کے اندر add with value کر کے اب جسے ہم آجاتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے string میں parameter کا نام بتاؤ پہلے argument مانگ رہے ہیں میں یہاں پہلے parameter بنائی تھا u کے نام سے تو ہم نے add the root rate u پاس کر دیا پھر اس کے بعد جیسے میں دوسری argument پہ آتا ہوں کہتا ہے اس کی value کہاں سے ملے گی تو اس کو ہم نے کہا txt username.txt سے ملے گی اسی طرح سے ہم نے cmd.parameters add with value میں password کو بھی اس سے value دوں گا ہم نے add the rate p دوسرا ہمارے پاس دوسرا parameter ہے p کے نام سے اور اس کی value بھی لے گی txt password.txt سے دیکھیں جو اب یہ دونوں parameters ہم نے بتا دیا کہ value کہاں سے اس کو ملنی ہے تو کہ ہمیں SQL command کے class کے parameters کے property method اس کے اندر موجود add with value کے type method کے ذریعے سے ہم نے اس کو بتا دیا جسے argument ہو جا کے ہم نے اس کو assign کر دیا اب اس کے برے میں connected architecture پہ کام کرنا چاہتا ہوں تم پہلے connection کو open کریں گے اور connection کو open کیونکہ میں پتا connected architecture جو ہے open connection پہ کام کرتا ہے جس کے لئے میں SQL data reader کی class چاہیے ہوتی ہے یہ سب چیزیں میں پہلے بدا چکا ہوں میری ساری ویڈیو میں بہت ڈیٹیل موجود ہے insert update delete select اور یہ سب چیزیں سرچ کرنا یہ سب چیزیں میں کرا چکا ہوں ایک login کر رہ گیا تھا تو میں اس لئے login ابھی کرا رہا ہوں بیچ میں میں کچھ دوسرے اور مزید مختلف کاموں میں آ گیا تھا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو ابھی request کافی آ رہی تھی تو اس لئے میں نے کچھا چاہیے کمپیٹ کر لیتے ہیں تو SQL data reader کی ہم class یا جو اس کریں گے اس کلاس کا آپ object بنا ہوگے اور پھر جس کیوری آپ کے پاس ہے cmd pass cmd.execute reader کے نام سے method ہوتا ہے اس کو execute بھی کریں گے اور ساتھ میں جو ہے اس کی ویلیو ڈی آر پہ پاس کر دیں گے اب اگر میں without tribe کے چیک کرنا چاہتا ہوں تو ہو چکا ہے پھر ہم یہاں پہ آگے if key condition لگا دیں گے تو ہمیں ڈی آر یعنی data reader کی class ہمیں ایک method provide کرتی ہے چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے has rows کا property method ہے boolean property boolean method ہے یہ چیک کرے گا کہ row یعنی username بھی وہ یہ ہے password بھی وہ یہ row same ہے تو ٹھیک ہے has rows کا method چیک کرے گا اگر مل جاتا ہے تو then اس صورت میں میں اس کو کسی بھی ایک form بنا لیتا ہے اور اس form پہ اس کو open کر دیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے اگر میں یہاں پہ آکے type بھی چیک کرنا چاہتا ہوں میں چلو ٹھیک ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے اس block کے اندر آئے گا has rows ہو گیا user name password match ہو گیا اس block میں آئے گا اور اگر نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم نے else لگا دیا پہ ہم نے else لگا کے message pass کر دیا ہم نے کہا message box dot show dot show اور ہم نے کہا دیا wrong user ٹھیک ہے ہم نے message pass کر دیا اس طرح پہ اگر وہ condition مل جائے گا اس کو پہ ہم چاہے connection بھی close کر دیتے ہیں ہم نے کہا connection بھی close کر دیا تو اب اگر for example وہاں پہ user name اور password مل جاتا ہے تو وہ has rows کا method اگر boolean method true ہو جائے گا تو then وہ اس block میں آئے گا اب میں یہاں پہ type کو چیک کرنا چاہتا ہوں ٹائپ کو چیک کرنے کے لئے لازم بات ہے تو مجھے پہلے تو read کروانا پڑے گا تو read کروانے کے لئے ہمارے پاس read کا method بھی اسکویل ڈیٹر کی class کا ہے ہم ڈی آر ڈاٹ read کر کے اس کو read کریں گے مطلب ہے اب اس کو read کرے گا کیا ہے جو سارے ڈیٹا اس کو read ہو گیا اب جب read ہو گیا اب ہم اس کے اندر آکے ٹائپ کو چیک کریں گے کہ ہم نے کہا if ڈی آر اب ڈیٹا ٹائپ جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر وہ ہے ہمارے پاس چوتھی پوزیشن پہ یعنی zero one two بلکہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے یعنی چوتھا کولم ہے اگر میں zero سے کاؤنٹنگ سارٹ کرتا ہوں تو zero one two three user type ہمارے پاس یہاں پہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں کولم کا نام بھی دے سکتا ہوں اور اس کا انڈیکس بھی دے سکتا ہے تو اگر میں انڈیکس دینا چاہتا ہوں تو انڈیکس دے دیں گے ہم نے کہا انڈیکس ہمارے پاس three تو میں اس کو میچ کرنے کے لئے ہم نے کہا dot two string اور یہاں پہ میچ کریں گے اس کے لئے دو دوبے ایک پل کے sign لگاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ویلیو کو میچ کریں گے کہ اگر وہاں پہ ہمیں ایڈمن ملتا ہے اگر ایڈمن ہے ہمیں یہاں پہ ایڈمن پاس کیا کہ اگر کولم نمبر چار یعنی zero سے انڈیکس سے start کرے تو تھرڈ ہے اس پہ اگر آپ کو ایڈمن ملتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہم ایک فارم بنا لیتا ہے مین فارم بنا لیتا ہے ایڈمن کے لئے الگ بنا لیتا ہے تو ہم نے ایک مین فارم بنایا اور میں اس کو نام دیتا ہوں فور ایک چیمبر ہم نے کہا فارم مین ایڈمن فارم مین ایڈمن کے نام سے رکھ دیا میں نے اس کو تو یہاں پہ لوگ ان پہ آکے پھر میں اس فارم اپن کر دیتا ہوں میں نے کہا فارم مین ایڈمن ہر فارم ایک کلاس ہوتی ہے تو اس کا میں اوبجیک بنانا پڑتا ہے اور اسے ہم نے ایپ ڈورٹ شو کر کے اس کو فارم کو شو کروا دیا اور اس والے فارم کو میں نے ہائٹ کر دیا اس کے بعد اگر میں مزید کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو ایل سیف لگانا چاہیے ایل سیف لگانا چاہیے ایل سیف لگانا چاہیے تو ایل سیف لگا لیں تو میں یہاں پہ ایل سیف لگا دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں ایف ڈی آر فورت پوزیشن پہ ڈوٹ ٹو سٹرنگ اگر وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے فور ایسیمبل ہم نے کہا مچ مچ کرنا چاہتا ہوں اکاؤنٹ کو یا سیزمنٹ کو کوئی بھی اکاؤنٹ لے لیا سوری سوری تو دین اس صورت میں ہم یہاں بے ایک اور فارم کھلوا دیتے ہیں ہم نے ایک نیا فارم لے لیا اور اس کو میں نام رکھ دیا فارم اکاؤنٹ کا نام رکھ دیا میں نے اس کو اور یہاں پر آکے ہم نے لاغ ان فارم میں آکے اس فارم کا اوبجیکٹ بنا لیں گے ایک طور پر ایسی وی ایک طور پر بنا جاتا ہے اگر میں اس کو رول اس بنا جاتا ہے اگر میں اس کو رول اسائن کرنا چاہتے ہوں یہاں ہمیں دو فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ رول اسائن کرنا چاہتے ہیں کوئی کوئی انسٹ کر سکے کوئی آپ ڈیلیٹ کر سکے تو پھر دین اس صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ رویل آسائن کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کی ریکویسٹ آئے تو میں وہ کام بھی کرا دوں گا فیل وقت ہم اس تو کر لیتے ہیں اور اگر اس کے اندر ایلس لگانا چاہے تو ایلس بھی لگا سکتے ہیں نہیں ہے تو نا سہی تو اب میں اس کو چیک کروں گا کہ ایڈمن ہے تو ایڈمن کا جو یوزر نیم پاسورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس جیسے جاوید جے کے پی ہے یہ ایڈمن ہے اور اکاؤنٹین آپ بھی دور اے بھی کا ہے تو میں دونوں کو چیک کرتے ہیں یہاں بھی ہم اس کے ڈیزائن پہ آکے پاسورڈ کریکٹر کرنا میں بھول گیا تھا تو میں اس کو پاسورڈ کریکٹر کر دیتا ہوں میں پاسورڈ کریکٹر کر دیتا ہے اس کا دیکھیں اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے اگر میں یوزر نیم گلل لیکھ دیتا ہوں اور میں پاسورڈ بھی کچھ مختلی کر دیتا ہوں تو دین اس صورت میں ہمیں میسے ہی پاس ہو جائے گا رونگ یوزر کا آئی تنک کوئی ہے ایکسپ کنیکشن پراپٹی کنیکشن اسٹرنگ میں ایشو ہے کنیکشن پراپٹی جو ایکسیگورڈ نہیں ہو رہی ہے تو کنیکشن میں آج کے دیکھتے ہیں کیا ایشو ہے دیتا بیس کا نام ہم نے بھی رکھا ہے میبی اسے سپیلنگ کیشو ہو اگر میں کوئی بھی یوزر نیم کو ہی پاسور دیتا ہوں تو دین دیکھتیں اب کیا ایکسی ہوتا ہے میں کنیکشن اسٹرنگ دوبارہ لکھتا ہوں ہم نے کہا تیٹا سورس ایکوال ٹو ڈاٹ انیشیل کیٹا لاغ ایکوال ٹو میں نے اپنے تیٹا بیس کا نام دیا ہم نے کہا تاہیوزر آئی ڈی ایکوال ٹو ایسے اور پاسورڈ ایکوال ٹو ون ٹو 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 ٹ ٹی ہی نام رنگ کرتے ہیں کنیکشن پروپٹی موسیقی موسیقی کنسٹرکٹر کے پہلے کنسٹرکٹر میں ہم کیوں نہیں لگتے ہیں دوسری کننیکشن کا اوبجیک دیتے ہیں اور تیسرے کنگومنٹ لگانے چاہے تو ٹرانزیکشن کی کلاس کا اوبجیک مانگتا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں ٹرانزیکشن کلاس کا اوبجیک مانگتا ہے تیسرا کنگومنٹ تو میں ہم نے کنیکشن کا اوبجیک نہیں دیا تو مشٹیک ہو گئی تھی تو چلیں اب انشاءاللہ کنفرم چل جائے گا تو اب جیسے میں یہاں پہ آکے کوئی بھی یوزر نیم دے دیا پاسورٹ دے دیا آپ دیکھیں کیا کیا رہا ہے رانگ یوزر اور اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں جاوید اور میں اس کو صحیح پاسورٹ دیتا ہوں جے کے پی تو لاغن کرتے ہیں تو ہمارے پر دیکھیں اس نے ایف آر ایم ایڈمن کا فارم آپن کر دیا اور اگر میں اکاؤنٹنٹ والے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہمارے پر جو یوزر نیم تھا وہ تھا عابد اور پاسورٹ ای بھی تھا اپنے کا عابد اور پاسورٹ ای بھی تو میں اس کو لاغن کرتا ہوں تو یہ مجھے دیکھیں ایف آر ای میں جہی بھی ایڈمن نہیں دے رہا ہے تو اس نے مطلب ہے کہ یہاں پر آ کے اس کو ایڈمن سے میچ اکاؤنٹنٹ میچ کر رہا ہے یعنی کر رہا دیکھ لیتا ہے اس کے اکاؤنٹ کیا ہے عابد کا اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹنٹ پر آ کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اب میں اگر عابد دیتا ہوں اور پاسورٹ ای بھی دے رہا ہوں تو یہاں دیکھ لیتے ہیں کیوں ری چلی ڈیا ڈوٹ ہیز روز ملکی رو آ گیا ریڈ کر دیا اس نے اب یوزر نیم عابد ہے اور پاسورٹ ہمارے پاس ای بھی ہے تو یہاں پر ایڈمن سے بارہ گیا بالکل سے آپ سے ہی چلے گا کیونکہ ہم نے اکاؤنٹنٹ سے میچ نہیں کیا تو دیکھیں اس نے اچھا میں نے دونوں میں ایک ہی فارم کھلوا دیا ساری میں نے دونوں میں صحیح کل رہا ہے وہ پہلے بھی صحیح چل رہا تھا ہم نے دونوں جگہ پہ میں نے ایک ہی فارم کھلوا دیا میں نے دو فارم بنایا تھے ایک میں نے بنایا تھا آہ ایڈمن کے لیے اس کا ہم نے نام رکھا تھا ایفار ایم ایڈمن اور ایک جو میں دوسرا بنایا تھا اکاؤنٹنٹ کے لیے ایفار ایم اکاؤنٹ تو اس کے جگہ میں نے ایڈمن ہی دے دیا تو میں فرم اکاؤنٹ کھلواؤں گا اس کے لئے فرم ہم نے کہا فرم اکاؤنٹ فرم کھلوانا چاہتا ہوں کہ اگر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ فرم ملے تو کوٹ تو صحیح تھا ہمارا لیکن ہم نے دونوں جگہ ایک ہی فرم کھلوا دیا تھا میں نے دونوں جگہ پہ ہی ایڈمن کلا فرم کھلوا دیا تھا تو وہ تو اپنے گروہ پر صحیح کام کر رہا تھا اگر میں یہاں پہ عابیت دیتا ہوں اور پاسر میں اے بی دیتا ہوں تو اب جب میں لوگن کرے گے تو دیکھیں یہاں سے اس نے اکاؤنٹ لگ black فرم کھلوا دیا اور اگر میں یہاں پہ اس میں دیکھیں میں نے فرم کو بند نہیں کیا Sophie отелю نہیں کیا تو اس نے اٹھ نہیں ہو رہا تو اچھا میں آپ کو یہاں دکھا دوں اگر میں یہاں پہ جاوید کر دیتا ہوں اور میں اس کو jkp کر دیتا ہوں اگر میں جاہوید بے بول کر دیتا ہوں تو ایک ایڈمن бр jak 1998 فرم کھلوا ہے تو کلیر ہوگی آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم رول چیک کرتے ہیں اور فارم کلواتے ہیں اچھا اگر میرے پاس ایک ہی میند فارم ہو اور اس میند فارم کے اوپر اگر میرے پاس کوئی بٹن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ایڈمن ہے تو اس کو وہ بٹن نظر آئے اور اگر وہ کوئی اور ہے تو وہ بٹن جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جیسے اپ ڈیٹ کے لیے کرتے ہیں یہاں ڈیلیٹ کے لیے کر لیتے ہیں یا پھر سمریز ہوتی ہے اب سمریز ہوتی ہے اور سمریز کے اندر ہمارے پاس بسکلی کیا ہوتا ہے کہ سمریز ایڈمن دیکھ سکے تو اس طرح کہ کوئی بھی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں وہ بھی آپ کو لگیا تو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے اگر ایڈمن ہے میں ایک ہی فارم لے لیتا ہوں اور میں یہاں پہ جیسے ایڈمن کے ہی فارم آجاتا ہے اور یہاں پہ ہم ایک بٹن بنا لیتے ہیں اور ہم دکھاتے ہوں کہ اگر میں ایڈمن ہے تو وہ کیسے کھلے گا اور اگر اکاؤنٹ ہے تو بٹن اس کو نظر نہیں آئے گا یا آئے گا تو اس کا اینیبل فالس ہوگا یعنی کوئی اس پر وہ ڈیڈ ہوگا اس پر کام نہیں ہو سکتا تو اگر اس طرح کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ایک کلاس بنانی پڑتی ہے تو ہم یہاں پہ ایک کلاس لیتے ہیں کسی بھی نام سے ہم نے کلاس لے لی فائزم نے کلاس ونی کے نام سے کلاس دے دی ہے اور پھر اس کلاس کے اندر آکے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اسٹیٹک ویریبل برانا ہے ہم نے کہا پبلک اسٹرنگ ہم نے کہا پبلک اسٹیٹک اسٹرنگ اور میں نے سی کے نام سے فر اکسیمبل ایک ویریبل لے لیا شیلٹ ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ جب وہ لاغن ہوتا ہے، اب یا فР ایکسیمبل وہ لاغن ہوتا ہے میں یہاں لاغن فرم پہ آتا ہوں اور جیسے اس reusable لاغن ہوتا ہے تو میں اس کو چیک کرانا چاہتا ہوں Star Golf 21 اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یوزر نے میچ کرا لیتا ہوں ہم نے کہا ٹی ایکس ٹی یوزر ڈاٹ ٹیکسٹ جو ٹیک بوس یوزر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ویلیو سی میں جلی جائے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپ نہیں ہیں ہم ٹائپ میچ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا بھی ٹائپ میچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میچ کرتے ہو اس کی ویلیو میں پاس کرنا چاہتے ہیں تو میں سیمپل آپ کے ایک اگزیمپل کرا رہا ہوں آپ اس کو سمجھے گا اگزیمپل کو کہ ہم نے اسے یہاں پہ اگر وہ یوزر نے میں جو بھی ٹیک بوس میں لکھا ہوئے وہ کلاس کے اندر سی میں چلی جائے اور میں اس کو چیک کرنا جاتا ہوں جیسے یہاں پہ اگر ایڈمین ہے تو یہ آ جائے تو اب میں کسی بھی میند فرم میں آ جاتا ہوں جیسے ایڈمین کے میند فرم آتا ہے اور میں ایڈمین کے اندر بھی ایک ایڈمین ہوتا ہے ایڈمین ہوتا ہے ایسا کہ بہت سارے ہوتے ہیں تو میں اس کے لوڈ اس پہ ایک بٹن دیتا ہوں فورکسیمپل ہم نے یہاں پہ آکے جیسے ایک بٹن دیتی ہے میں نے اب یہ بٹن بانے میں پاس ٹیک ہے جی اب میں کہتا ہے فرم لوڈ ایونٹ پہ آکے چیک کراتا ہوں اب میں اس سے میں کہتا ہوں ہم کہتا ہے کلاس ون ڈاٹ سی ایکول ٹو اگر وہاں بھی آپ کو مل جاتا ہے جاوید ٹیک ہے جی تو دین اس صورت میں ہم نے کا بٹن ون ڈاٹ انیبل ایکول ٹو ٹو کر دو ٹیک ہے جی اور ایلس نہیں تو ہم یہاں پہ کہتا ہوں بٹن ون ڈاٹ انیبل ایکول ٹو فالس کر دو تو پہلے دن ہم جا کے اس فارم بے آکے اور یہاں جا ہم نے فارم لیا تھا اس فارم بے اس بٹن کی پروپٹیز میں جا کے اس کو میں بائی ڈیفولٹ انیبل اس کا فالس کر دیتا ہوں تو اس طرح سے اگر میں کام کرنا ہو تو سیناریو کوئی بھی ہو سکتا ہے ریکوائیمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے کام کرنے کا طریقہ میں ایک آئی ڈیا ہوتا ہے ایک آئی ڈیا میں کوئی سکتا شیئر کر رہا ہوں اور پھر جب آپ اپنے پر کام کریں گے تو اس طرح سے آپ جتنے بٹن کو چاہے جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ مینیو بار پہ چاہتے ہیں تو مینیو بار پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اب دیکھیں بائی ڈی فل اس کا اینیبل فالس ہے اس کا مطلب ہے اگر میں اس فارم کو رن کروں گا تو اس کا بٹن ڈیڈ ہوگا اب میں دیکھو چیک کر رہا ہوں کہ اگر جیسے یہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم نے ہم نے لی اکاؤنٹن والا عبد والا اکاؤنٹ جو کہ جاوید نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھیں وہ تو اس فارم پہ جائے گا نہیں وہ تو دوسرے فارم پہ جائے گا تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس اس پہ لاؤنٹن فارم پہ یہی فارم کھلوا دیتا ہوں دیکھیں جو یعنی ایڈ میں نہیں ہی فارم کھلاتا ہوں اگر اکاؤنٹن ہے تو بھی یہ ایڈ میں نہیں ہی فارم کھلے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پہ جو بٹن ہوگا بائی ڈیفولٹ اس کا اینیبل فالس ہوگا میں یہاں پہ کہتا ہوں عبد اور ہم نے کہا اے بی اور جیسے لاؤنٹن کر دیتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ آکے جاوید سے لاؤنٹن میں کرتا ہوں میں نے کہا جی کے پی اس صورت میں کیا ہوگا میں نے جاوید کا ایک پڑک جائے ہم نے جب میچ کیا اس کو اچھا جی سمول لکھا میں نے جی سمول کیا میں اس کو جی کے پیٹل کر دیتا ہوں آپ یہاں دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ آکے جاوید اور جے کے پی کہ اگر لاؤنٹن کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پر دیکھیں بٹن آن ہے اینیبل ٹرو ہے اور اگر کوئی اور لاؤنٹن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بٹن آپ کا جو ہے وہ ڈیڈ ہوگا بٹن اس کا اینیبل آپ کا فالس ہوگا دیکھیں یہاں پہ اقرابد ہوتا ہے جو کہ بیسکلی جو ہے وہ تو نام سے میچ کرا رہا ہوں اب نام سے میچ کرا لیں ٹائپ سے میچ کرا لیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کا ڈیڈ ہے لیکن اگر یہاں پہ جاوید آ جائے گا تو ہم نے یہاں پہ چیک کیا اس کو تو جاوید آئے گا تو اس کا اطلب اوپر ہے آپ کو آن ملے گا تو اس طرح کا سیناریو ہم کر سکتے ہیں بہت ساری جگہیں لیکن میں دوارہ پر بٹ بول رہا ہوں بتا رہا ہوں کو کہ میں تو آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں آپ جب اپنا کام کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے بارے دونوں رائٹس ہونے چاہیے کہ اگر ہم نئے فارم دینا چاہتے ہیں تو علاقل دیفرنٹ فارم دے دیں گے ٹائپ چیک کر آگے اور اگر میں دیفرنٹ فارم نہیں دینا چاہتا ہوں اور ایک ہی فارم بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دینا مارے پاس جو ہے وہ اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے ہم جو ہے تو ٹائپ سے دینے چاہے تو پھر ہم ڈی آر سے میچ کریں گے اور یہاں سے اس کو ویلی دے دیں گے کلاس کو تو یہ ساری راستے ہوتے ہیں ہمارے پاس کام کرنے کے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس طرح سے ہم لاغ ان فارم بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹائپ کو کیسے میچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا ٹائپ کو میچ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو دونوں بتا دی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کا بٹن پریس کریں دا کہ میں فردہ جو نئی ویڈیو اپلوٹ کرتا رہا ہوں تو آپ کو ساسا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ کوئی بھی کمینٹ ہو تمہیں سے کمینٹ کریں میں آپ کو کسی بھی ٹائپک اگر آپ کو ریکارڈنگ چاہیے ہو ٹریننگ چاہیے ہو تو اس کے لئے آپ مجھے میل کریں کمینٹ کریں تو کمینٹ میں یہ پڑھنے کے ساتھ جیسے ہی پوسیبل ہوگا میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی ریکارمنٹ کے مطابق ٹریننگ کی ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا اور اس پہ اگر کچھ پوشنا ہو تو اس تمہارے میں کمینٹ کریں میں اس کے بھی آپ کو ریپلائی کرتا ہوں اور میرا چینل پسند ہے تو اس کے سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ